جمیل احمد خان صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے جمیل صاحب میں نے پروگرام میں جب تمہید باندھی تو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی عوام کے لئے کہ اصل میں جو ٹرکش کرائیسز ہے یہ ہے کیا ایک طرح تو سر ہمیں یہ بڑا سمپل سا ایشو نظر آتا ہے کہ ان کو گولن چاہیے اور ان کو جو ہے وہ امریکی پادری وہ امریکہ جو ہے وہ تقاضی کر رہا ہے ٹرکیس سے کہ وہ اس کو چھوڑ دے وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمارے ملک میں اس کیو پر دہشت گردی کے مقدمات چل رہے تو یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہے لیکن کیا چیزیں اتنی ہی سمپل ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں اصل ایشو کیا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ مسلم امہ میں ترکی کا اُبھرتا ہوا جو عالمی کردار ہے بیسیکلی وہ امریکہ کو نامنظور ہے اور اسی لیے جیسے ایران پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اسی طرح ترکی پر لگائی جا رہی ہیں کنسیڈرنگ دیس اس وقت جو کرنٹ پاور بلوکس بن رہے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے سعودیہ ایک طرف قطر ایک طرف ان سارے چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کیا آئے گا جی ہاں اس پہ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی کامپلیکس ایشو ہے اور آپ کے ابتدا میں جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ مسلم امہ میں ترکی کا اوبرتاوا کردار اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے اور دوسری سائٹ پہ یو ایس کو اسرائیل کے تناظر میں دیکھا جائے اب ان دو چیزوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کامپلیکسٹی کیا ہے اس میں پیچیدگی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ چند چیزیں جو کہ ترکی نے یعنی اردگان نے بہت بمبانگے درا کیا وہ تھا کہ جب مسجد اقصہ کے طرف ایمبیسی موو ہو رہی تھی اسرائیل سے یو ایس کی تو سب سے پہلے آواز اٹھانے والے ترکی تھا اور اس ترکی نے بڑے ببانگے دوحل اس پہ اپنے معروضات اور اپنی تحفظات انہوں نے بتایا بلکہ اس پہ دھمکی آمیز طریقے سے بھی وہ اس پہ رہے اپنے سفارتی تعلقات کے معاملے میں پھر اس کے بعد جب بات آئی اوائی سی کی خاص طور پر جب پلسٹینین کے ساتھ ظلم و تعدی اور یہ جبرو ستم اور بربریت چل رہی تھی اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ سعودی رب نے اپنے تیسرے درجے کے جو لیڈرز تھے بھیجے تھے جبکہ ترکی نے اس کو بہت صحیح اور فال انداز میں اسرائیل کو وارن کیا اس معاملے میں پھر جب برما کی بات آتی ہے تو اس وقت بھی ترکی کھڑا ہوتا ہے جب کسی اور جگہ بھی کشمیر کی بات آتی ہے اس وقت بھی ترکی کھڑا ہوتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو اگر تناظر میں اور سب سے جو آپ نے خود تذکرہ کیا جس کا جو فلیش پوائنٹ جہاں سے ابتداء زیادہ بڑھ گئی شروع ہو گئی وہ بیسیکلی تو دوہزار سولہ میں جب گولین کا جو وہاں یوئیس چلے گیا اور اس کے بدلے میں یہاں انڈریو پاسٹر جو ہے ان کے پادری جو ہے ان کو پکڑ لیا گیا اور اب بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو کامپرومائزنگ سیچویشن اگر ہو تو چیزیں زیادہ تنظلی کے طرف جانے سے کم ہو سکتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ سٹینڈ جو لیا ہے ترکی نے اس سٹینڈ سے ترکی پیچھے رٹتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ ترکی یہاں تک چلا گیا کہ جو امریکن ائر بیس ہے وہاں ترکی میں وہاں ترکی نے باقیدگی طور پر چارجز فریم کرنا شروع کر دی ہیں ان کے آفسروں کے خلاف کہ وہ آفسر بیس نہیں چھوڑ سکتے اور فلائٹس کو سسپنٹ کرنے کا انہوں نے اندیا دے دیا ہے اور کوئی فلائٹس جس کو کہ پہلے آزادی تھی کہ جو چیز لائیں جو چیز لے کے جائیں امریکنز اسے بغیر تلاشی کے جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ بڑے کینویس کی اوپر آپ اس ایشو کو کیسے دیکھ رہے ہیں مطلب ابھی تو ہمیں صرف لگ رہا ہے کہ جی وہ وہاں سے کچھ رد عمل آ رہا ہے یہاں سے رد عمل آ رہا ہے لیکن ابھی یہ جو کرنسی کو ڈیمالش کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے لیرا جو ہے وہ کس قدر گر گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں پورے سال کے اندر میں نے دیکھا چالیت فیصد کمی ہوئی ہے اور اگر فردر پابندیاں لگتی ہے تو یہ مزید بھی جو ہے وہ کرنسی ان کی کریش کر سکتی ہے تو ایک معاشی دہشتگردی تو امریکہ آلڑی لانچ کر چکا ہے نا ٹرکی کے اوپر تو اگر ٹرکی بیک آف نہیں کرتا اپنی کرنٹ پوزیشن سے تو آپشنز کیا ہیں ان کے پاس ان کے پاس آپشنز تو پھر یہی رہ جاتے ہیں کہ جس طرح باقی ممالک ہیں جن سے ٹرکی کے زیادہ مراسم ہے اور اس میں بلاک تو آٹومیٹکلی بنتا جا رہا ہے چائنا ہو گیا ریشیا ہو گیا اور باقی جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں اس سے ٹرکی کو وہی فوائد حاصل کرنا ہوں گے ٹرکی اس وقت جی ایس پی کے معاہدے ہیں فری ٹریٹ کے معاہدے میں ہے یو ایس سے اور یو ایس نے تین سو بتیس ان کے جو آئیٹمز ہیں ٹرکی کے جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں یو ایس میں اس پر پابندی لگانے کا اندیا دے دیا ہے تو جو آپ نے گفتگو کی اس میں پرکتگی لانے کے لیے میں نے آپ کو یہ فگر بھی دے دیئے اور اس میں یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لیرا جو ہے بالکل نوز ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہوا کہ جو پاپولیٹی گین کی تھی جو سب سے بڑا سٹرانگ پوائنٹ تھا اردگان کا جب وہ مہر تھے اس وقت ترکی پہ تقریباً بیس بلین ڈالر کا کرزہ تھا جب انہوں نے چارج ٹیک آور کیا تھا جب انہوں نے پہلا ٹرم مکمل کیا تو وہ اس قابل تھے کہ وہ آئی ایم ایف کو کہتے تھے کہ اگر ہم سے آپ نے لینے کچھ پیسے تو لینے اور سارا کرزہ بھی اتار دیا تھا تو ان کی ایکانومی بڑی بہترین طریقے سے فلورش کر رہی تھی دوہزار پندرہ تک ان کی ایکسپورٹ ٹرکی کی ان کی بیلنس آف ٹریڈ ٹرکی کے بہت زیادہ فیور میں تھا اب بھی فیور میں تھا جب ٹرگر کھینچا گیا ٹرمپ کے طرف سے کہ اس پہ اقتصادی پابندی لگائی جائے اور وہ اسی وجہ سے کہ جو جیو اسٹریٹیجک پوزیشن امریکہ لینا چاہ رہا ہے اس قطعے میں اس جیو اسٹریٹیجک پوزیشن اور امریکہ کے انٹریسٹ کو سامنے ٹرکی آکے کھڑا ہو رہا ہے چاہے وہ بات جب آ جائے پیلسٹائن کی چاہے وہ بات آ جائے سیریا کی چاہے وہ بات آ جائے خطے میں اور کردس جو ہیں کردس جو کلین ہے وہ امریکہ بیک کر کے ٹرکی کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر جو گولن والا معاملہ آ گیا اور اب بھی ٹرکی یہی الزام لگا رہا ہے کہ جو ٹرکی میں ٹرررسٹ ہیں اس کے ساتھ امریکن بیس پر جو ان کے آفیشلز ہیں ان کے رابطے ہیں تو بعد جب یہاں پر آ کے پہنچ گئی تو دونوں طرف سے اب ٹٹ فا ٹیٹ والی بات ہے ٹرکی نے پابندی لگا دی جو امریکہ سے ان کے گوڈس آتی ہیں اور سرویسز آتی ہیں اور امریکہ اس پر پابندی لگا نہ صرف یہ بلکہ امریکہ نے پاسٹر کی وجہ سے انڈریو کی وجہ سے جو پادری ہے انہوں نے منسٹر آف انٹیریر اس کا ٹرکی کا اس پر پابندی لگا دی امریکہ میں